دوستو جب بھی ہم کسی بڑے شہر کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بڑی بڑی امارات، روشنیاں اور سکائسکرپرز آتے ہیں مگر آج کی ویڈیو اس کا تھوڑا برخلاف ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دنیا میں مجود چاندیسی ویران اور بیابان جگہیں جہاں آج ویرانیوں اور آسیب کے ڈیرے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں ورڈز لارجیسٹ ابنڈنٹ پلیسز نمبر پانچ شانزی یو ایفو ہاؤزز یہ جگہ واقعی تائیوان کے ٹاپسی سٹی میں ہے اس کو نام دیا جاتا ہے شانزی یو ایفو کا یہ مقام ایلین ہاؤزز کے نام سے بھی شہرت رکھتا ہے ان بیلڈنگز کی شیپ اور یہاں موجود تمام چیزیں بہت عجیب و غریب ہیں اس جگہ کی پورسراریت ایک عجیب سی وحشت اور دہشت پیدا کرتی ہے ان بیلڈنگز کی تعمیر سال 1978 میں ہوئی تھی اس کو بنانے کا مقصد مہد یہ تھا کہ لوگ اپنا فارغ وقت اس جگہ آ کر گزار سکے مگر ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا مقامی لوگوں کے مطابق یہاں جلد ہی مفوق الفطرت واقعات وکوپذیر ہونا شروع ہونے لگے ان مقامات کو بنانے والے ڈیویلپرز کو اچانک مالے نقصان اٹھانے پڑے کئی زگزگ روڈز کی وجہ سے یہاں آئے دن حادثات بھی ہونے لگے اسی وجہ سے ڈیویلپرز کو مجبوراً سال 1980 میں اس پروجیکٹ کو بند کرنا پڑا جس کے بعد یہ جگہ محض ایک معمولی ٹوریس پوائنٹ بن کر رہ گئی سال 2010 تک اس یو ایفو گھروں کو تلف کیا جانے لگا اب بھی یہ ابنڈنٹ جگہ دنیا بر میں اپنی نویت کی ایک پورسرار تین جگہوں میں سے ایک ہے نمبر چار ترکی لگجری ہاؤسز ترکی میں بنے یہ پورسرار گھر دنیا بر میں اپنی پورسراریت اور مخفیت کی ایک داستان بیان کرتے ہیں اس کے آسپاس گھنے ترین جنگلات اور پہاڑ ہیں اس کی تعمیرات میں اور اس کی دیکھ بال میں ایک ترکش ڈیویلپر کامپنی نے سو ملین ڈالر سے بھی زیادہ روپے خرچ کیے مگر ستم ذریفی یہ ہے کہ یہ گھر آج بھی پوری طرح سے خالی پڑے ہیں جس دور میں انہیں بنایا گیا تھا اس وقت ترکی ایکنومنگ کنڈیشن بہت بگڑ چکی تھی کہا جاتا ہے کہ ان محلات نما گھروں کی تعمیر ترکوں نے دراصل عرب ٹورسٹ کے لئے کی تھی اس مقصد کے لئے ان گھروں کو خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا عربوں کے انٹرسٹ کو دیکھ کر اس پروجیکٹ میں پیسہ پانی کی طرح بھائے گیا تھا مگر ان گھروں کی فروخت پر یہاں کے لوکل لوگ میدان میں آگئے اور کیونکہ وہ لوگ عربوں کے ساتھ کسی قسم کا لیندین کا حصہ نہیں بنا چاہتے تھے چاہدیہی وجہ ہے کہ یہ جگہ تعمیر کے بعد سے لے کر اب تک غیر آباد پڑی ہے اور یہاں مکمل طور پر خاموشیوں کے ڈیرے ہیں نمبر تین کوہ پانی فشنگ ویلج یہ گاؤں تھائی لینڈ میں واقعہ ایک عجیب و غریب گاؤں ہے جو کہ پانی کی اوپر اوپر تیرتا رہتا ہے آپ کو شاید بمشکل یقین ہوگا کہ یہ گاؤں ایک ندی کی اوپر تیر رہا ہے اس گاؤں کی سب سے زیادہ پورسرار چیز بھی یہی ہے تھائی لینڈ کے اس گاؤں میں لگ بگ تین سو ساٹھ خاندان رہتے ہیں جبکہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے اس گاؤں کو بنایا گیا تھا اٹھارمی صدی اسوی میں اس کو بنانے والے اور یہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ مچھیرے تھے ان کی کوشش تھی کہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا جا سکے جہاں سے مچھلیاں پکڑنا آسان ہو شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس جگہ کا انتخاب یہ جگہ اب خاصی مشہور بھی ہو چکی ہے لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے دور دور سے جگہ کا رخ کرتے ہیں یہاں ایسی کئی چیزیں ہیں جن کوئی آپ توقع نہیں کر سکے یہاں بازار بھی ہیں مارکیٹس بھی ہیں اور بچوں کے لیے سکولز بھی ہیں برسات کے موسم میں اس گاؤں کو شدید قسم کا نقصان پہنچتا ہے پانی کی بہتات سے لوگوں کے گھر ڈوبنے لگتے ہیں یہ بھی ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے جو کہ شنگائی شہر سے چالیس میل کی دوری پر واقع ہے اس آئیلینڈ پر ایک گاؤں واقع ہے جو کہ پہاڑوں پر بسایا گیا تھا مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں رہتا چند اطلاعات کے مطابق دو دہائیاں پہلے لوگ طفان سے بچنے کیلئے اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اب یہاں محل سنناٹا اور خموشی ہے یہی وجہ ہے کہ اب یہاں گھر بھی مکمل طور پر فطرت کے نظر ہو چکے ہیں ہر طرف ہریالی ہے یہ سب ہی گھر جڑی بوٹیوں اور پودوں سے ڈھک چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسے لیفی ویلچ کا نام بھی دے جاتا ہے یہاں گومتے ایک سیاء نے جب یہاں کی فوٹو کھینچی تو انٹرنیٹ پر پوست کرنے کے بعد وہ تصویر وارل ہو گئی اور لوگ یہاں کی منظراتی خوبصورتی کو دیکھنے جوک تر جوک یہاں آنے لگے ایک دور تھا جب ترکمانستان میں مادنی زغائر کرنے کے لئے کی بہتات تھی ایسے صورت میں یہاں کی ایکانومی بہت زیادہ سٹرونگ ہو چکی تھی یہ شہر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں دراصل ازگا بیٹ ہے چونکہ ترکمانستان کا دارخلافہ ہے اس جگہ کی تعمیر و ترقی اپنے آپ میں مثالی ہے اس شہر کی تمام امرات کو ماربل سے بنایا گیا ہے یہ شہر بلندو بالا امرات اور پرش کو سٹیچوز سے بھرا پڑا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سٹی مکمل طور پر خالی پڑی ہے یہاں یعنی یہ شہر مکمل طور پر ویران ہو چکا ہے جس کا ذمہ دار یہاں کی حکومت کو مانا جاتا ہے یہاں کی حکومت نے اپنا سارا پیسہ اس شہر کی تعمیر و ترقی میں صرف کر دیا یہی وجہ ہے کہ یہاں کی ایکانومی مکمل طور پر کلیپس ہو چکی ہے اور یہ شہر مکمل طور پر ابنڈنڈ ہو کر رہ گیا ہے کیونکہ یہاں معاشی بدحالی کی وجہ سے لوگ یہاں سے گھر خریدنا تو درکنار اپنا گزر بسر پورا کرنا بھی مشکل سمجھنے لگے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیف والی ٹی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہ کریں گے ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ نگے بان